بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے آئیے ہم شروع کرتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس فرسٹ کنڈیشنلز پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زیادہ تر آپ کی جو ورب کریکشن ہے اس میں زیرو کنڈیشنلز ڈسکس نہیں کیا گیا زیادہ تر بکس میں جیسے آئیڈیال میں زیرو کنڈیشنلز کو ڈسکس نہیں کیا گیا لیکن لرنرز میں کیا گیا ہے برحال ٹرانسٹیشن کے لحاظ سے زیرو کنڈیشنلز بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں چلیے سٹوڈنٹس اب ہم موو کرتے ہیں فرسٹ کنڈیشنل کی طرف فرسٹ کنڈیشنل جو ہوتا ہے اس میں وہ بھی اگر والا اور تو والا جملہ ہوتا ہے اور اس میں بھی ہم اف لگاتے ہیں اور دوسرے تو والے حصے میں ہم کومہ لگاتے ہیں اف والے حصے میں ہم پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں اور تو والے حصے میں ہم کومہ لگاتے ہیں تو کی جگہ اور فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں اب ہم جلدی سے کر لیتے ہیں quick revision ان کو ins and tenses کی examples کو دیکھنے سے پہلے اب ہم جلدی سے present indefinite tense اور future indefinite tense کی quick revision کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ ins and tenses ان tenses میں کوئی problem ہے تو آپ جائیں www.youtube.com slash c slash sabah mam پہ آپ search کریں google پہ search کریں یا آپ youtube کے address bar پہ لکھیں تو میرا channel کھل جائے گا home کی با جائے اس میں videos کی option کو select کریں وہاں پہ دیکھیں video transition present indefinite tense activize دوسری video دیکھیں transition present indefinite tense pacifice اور تیسری video دیکھیں transition present indefinite tense active and passive اور اس کے علاواہ future tenses کے لیے آپ کو مل جائے گی transition future indefinite tense activize اور تیسری video ہوگی transition future indefinite tense active and passive اس طرح سے آپ کو سارے رونز جو ہیں وہ clear ہو جائیں گے ان دونوں ٹینسز کے اس کی ہم جلدی سے quick revision بھی کر لیتے ہیں present indefinite tense جو ہوتا ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں activize and passivize اس کی activize میں ہم ہی شیٹ اور ایک نام کے ساتھ verb کی فرسٹ فارم لگاتے ہیں s اور es لگاتے ہیں اور negative میں ہم does not اور verb کی فرسٹ فارم لگاتے ہیں جیسے ایک نام والا ہم جملہ لیکھتے ہیں ali پھول توڑتا ہے ali plucks the flowers یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ایک نام کے ساتھ word کی فرسٹ فارم لگائیں گے pluck اور اس کے ساتھ s e a i s لگائیں گے plucks ٹھیک ہے negative میں ہم ان جملہوں میں does not اور verb کی فرسٹ فارم استعمال کرتے ہیں ali does not pluck ract the flowers یہ دیکھیں دز نوٹ کے ساتھ verb کی first form یہ ہے جی present indefinite letter میں ہی،شےhos اور ایک نام کے ساتھ اور سی ایس استعمال کریں گے نیگٹیو میں اس ومر کھی فر ومر ح прост س استعمال کریں گے اور مجھ یل میں زیادہ نام سا شروع ہوں گے ان میں ہم مجھ یچ سوی دیکھیں گے صرف ومر ح прост strong استعمال کریں گے بچے پھول توڑتے ہیں اب بچے زیادہ نام ہو گے صرف Group van پہ��ی استعمال کریں گے The children pluck the flowers یہ دیکھیں پلاک آ گیا نیگٹیو میں ہم دو نوٹ استعمال کریں گے در چلڑن دو نوٹ پلاک در فلاورز یہ دیکھیں دو نوٹ کے ساتھ دو نوٹ کی فلاورم آ گئی اسی طرح جو اس کے پیسی وائز سنٹینسز ہوتے ہیں پیسی وائز پیسی وائز میں ہم is mr کے ساتھ verb کی ثرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں جیسے پھول توڑے جاتے ہیں اس میں سبجیکٹ میں سنگ ہوتا ہے تو ہم بیسی وائز کے استعمال کرتے ہیں پھول توڑے جاتے ہیں the flowers are plugged ٹھیک ہے نیگٹیو میں the flowers are not plugged اور question میں are the flowers plugged تو سٹوڈنٹس اس کی کوئی کرویین کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ویڈیو دیکھیں translation present indefinite tense active and passive اس میں آپ کو دونوں کی ڈیفرنس کو clear ہو جائے گا کہ کہاں ہم active wise استعمال کرتے ہیں اور کہاں present indefinite کے passive wise rules استعمال کرتے ہیں اب ہم جلدی سے future indefinite tense کے rules بھی دیکھ لیتے ہیں جو future indefinite tense ہوتا ہے اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں اس میں کیا لگتا ہے اس میں لگتا ہے اس کا بھی ایک active wise ہوتا ہے اور ایک passive wise ہوتا ہے اگر تو آپ کو اس میں subject مل جائے تو آپ active wise rules لگاتے ہیں اگر نہ ملے تو پھر آپ passive wise ضرور لگاتے ہیں چلیں جیسے active wise میں ہم active wise ہو تو ہم اس میں کیا استعمال کرتے ہیں will یا shell ivy کے ساتھ shell باقی سب کے ساتھ will لگاتے ہیں اور verb کی first form استعمال کرتے ہیں جیسے ہم لہور جائیں گے we shall go to لہور یہ دیکھیں چلیں شیل کے ساتھ verb کی first form اور passive wise میں ہم shell ivy کے ساتھ shell باقی سب کے ساتھ will اور پھر be اور verb کی third form استعمال کرتے ہیں جیسے لہور کا دورہ کیا جائے گا the لہور will be visited ان دونوں میں helping verbs جو ہیں وہ will ہوتے ہیں یعنی negative میں will کے بعد not آئے گا اور question میں will ہی شروع میں آ جائے گا خواہ ایکٹر وائز ہو خواہ پیسے وائز ہو the لہور will be visited will b اور third form تو یہ تو ہمارے ہو گئی تیزی سے quick revision لیکن اگر آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی address bar پہ google search پہ youtube پہ جائیں www.youtube.com slash c slash sabah ma'am ٹھیک ہے اور ایک آپ ویڈیو دیکھیں translation future indefinite tense ویڈیو دیکھیں گے future indefinite tense active voice ٹھیک ہے اور پھر دوسری کونسی ویڈیو دیکھیں گے future translation future indefinite tense پھر دوسری کونسی ویڈیو کونسی دیکھیں گے translation translation future indefinite tense جان 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 جی تو سکورین سامنے یہ دیکھا کہ اگر کوئی ایسا اگر والا جملہ آ جائے جس کے possible ہونے کی بہت زیادہ امید ہو تو آپ ویڈیو کنڈیشنل ہوگا اور اس میں ایک طرف present indefinite tense یعنی یا تو work کی first form لگائیں گے یا work کی first form کے ساتھ S or EAS لگائیں گے یا پھر پیسے ویڈیو شکل لگانی ہو تو EZMR کے ساتھ third form لگائیں گے اور دوسری طرف اگر والے حصے میں آپ present indefinite tense لگائیں گے active ویڈیو ایکٹو ویڈیو ہونے کی صورت میں work کی first form S or EAS کے ساتھ S or EAS کے بغیر اور best ویڈیو شکل میں EZMR کے ساتھ third form اور تو والے حصے میں آپ future indefinite لگائیں گے یعنی will کے ساتھ first form یا will be کے ساتھ work third form چلے ہم دیکھتے ہیں اگر تم تیاری کروگے تو پاس ہو جاؤ گے دیکھیں اس کے possible ہونے کی بہت زیادہ عوید ہے کہ اگر وہ تیاری کرے گا اگر تم امتحان کی تیاری کروگے تو پاس ہو جاؤ گے ظاہر ہے اگر والے حصے میں ہم لگائیں گے present indefinite tense اور تو والے حصے میں ہم لگائیں گے present sorry future indefinite tense if you if you prepare if you کے ساتھ ہم صرف present indefinite tense لگائیں گے verb کی فرس فرم کے ساتھ if you prepare the exams if you prepare the exams you will you will pass you will pass اگر تم انتہان کی تیاری کروگے تو تم pass ہو جاؤگے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک طرف ہم نے present indefinite tense لگائے ایک والے حصے میں اور دوسری طرف ہم نے future indefinite tense جو ہے وہ لگا لگا اچھا اچھا حصہ جو ہے اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ حصہ شروع میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ حصہ جو ہے یہ بات میں بھی سکتا ہے یہ دیکھیں اگر تم امتحان کی تیاری کروگے تو پاس ہو جاؤ گے تو یہ دیکھیں کہ if you prepare the exams you will pass اس میں present indefinite لگا اس میں future indefinite لگا یہ حصہ ادھر بھی ہو سکتا ہے you will pass if you prepare the exams کوئی فرق نہیں پڑتا اس والے حصے میں آپ نے present indefinite لگانا دوسری طرف آپ نے future indefinite tense لگانا ہے اگر بارش ہوئی تو موسم تھنڈا ہو جائے گا یہ موسم کے تھنڈا ہونے ظاہر ہے کہ بارش ہوتی ہے تو موسم تھنڈا ہو جاتا ہے یہ بڑی possibility ہوتی ہے کہ موسم بارش کا فرق تو بڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ possible sentence ہے تو اس کو ہم first conditional کے لئے ہاستik کریں گے اور first conditional میں ایک طرف ہم present indefinite tense لگائیں گے اور دوسری طرف future indefinite tense لگائیں گے اف والے حصے میں present indefinite tense اور تو والے ہمیں future indefinite tense اف اٹھ رین دو ویدر ویل بکام کو ٹھیک ہے تو موسم جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے گا اگر جو ہے وہ بارش ہوگی اب اف والا یہ حصہ ہم ادھر بھی کر سکتے ہیں اور یہ حصہ جو کام میں سے پہلے والا ادھر بھی کر سکتے ہیں جیسے دو ویدر ویل بی کو اف ایت رین ایت کے ساتھ ہم نے بھر کی فرسٹ وارم لگائی یہ ہمارا present indefinite tense اور یہ ہمارا ایت ویل بکم یا بی بھی لگا دیں یا بی بھی لگا دیں ویل کے ساتھ بھرسٹ وارم یہ ہمارا future indefinite tense ایسی طرح اگر تم ہندو ہو تو مرنے کے بعد تمہارے جسم کو جلا دیا جائے گا بہت possible ہے جو بندہ ہندو ہوگا اس کو دلایا جائے جو مسلمان ہے اس کو دفن کیا جائے اسی طرح سے ہے تو یہ possible sentence ہے اس میں جو بات کی جا رہی ہے اس کی probability بہت زیادہ ہے وہ بہت ممکن ہے کہ ویسا ہی ہو وہ real sentence ہے اس لیے ہم اس کو first conditional کے طور پر کریں گے یعنی ایک طرف ہم اگر حصے میں ہم present indefinite tense لگائیں اور تو حصے میں future indefinite tense لگائیں گے if you be a hindu یہ دیکھیں یہ first form آگئی if you be a hindu اور if you are a hindu تو کیا ہے if you are a hindu تو you are موسیقی 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 موسیقی